السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو شرٹ کا ناپ لینے اور اس کی کٹنگ کرنے کا آسان سا طریقہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد میں آپ کو ناپ لینے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم شرٹ کی لیندھ کو ناپ لیتے ہیں یہ اس طرح سے اب جہاں سے نیک لیندھ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بالکل کورنر سے آپ نے اس طرح سے انچس ٹریپ کو رکھنا ہے اور نیچے تک لے جانا ہے یہاں پہ میرے پاس جو شرٹ کی لیندھ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فورٹی ون انچس یہاں پہ میں جو بھی ناپ لوں گی وہ میں تیار ناپ لوں گی بعد میں اس میں ہم فولڈنگ کے لیے اور سلائی کے لیے علیہ در سے مارجن لیں گے یہاں سے میں شرٹ کی چڑائی یعنی کہ دامن کو ناپ لیتی ہوں تو اس کا ناپ میرے پاس آ رہا ہے ٹونٹی فور انچس اس کے بعد ہم شلڈر کی پہ مائش کر لیتے ہیں شرٹ کو آپ نے صحیح سے پھیلا کے پھر ناپ لینا ہے یہاں پہ اس طرح سے ہم شلڈر کو ناپ لیتے ہیں اب اس کی پیمائش میرے پاس آ رہی ہے سکسٹین انچس یعنی کہ اس کی جو چڑائی ہے وہ آ رہی ہے سکسٹین انچس اس کے بعد ہم یہاں سے چیسٹ کو ناپ لیتے ہیں یہاں سے اس کو رکھنا ہے اور دوسرے سلائی تک لے جانا ہے اب یہاں پہ میرے پاس اس کی پیمائش آ رہی ہے ٹونٹی ون پوائنٹ فائف انچس اب اس کے بعد ہم ویسٹ یعنی کمر کا ناپ لے لیں گے اب یہاں سے دیکھیں آپ کو شلڈ میں شیپ نظر آ رہی ہوگی تو یہاں سے ہم نے کمر کا ناپ لینا ہے آم ہول کی سلائی سے آپ سکس پانٹ فائف انچس پہ لیں اور اوپر سے آپ نے اس کو ففٹین انچس پہ لینا ہے تو آپ کے پاس کمر کا ناپ آ جائے گا اب یہاں پہ میرے پاس کمر کا جو ناپ آ رہے وہ آ رہے ہیں نائنٹین انچس لیکن اس شلڈ میں پلیٹس ہیں اسی وجہ سے میں اس میں ون انچ ایڈ کروں گی اور ٹوٹل جو میں کمر کی چوڑائی دوں گی وہ میں دوں گی ٹونٹی انچس یہاں پہ ون انچ ایڈ کرنا ہے پلیٹس کے لیے اگر آپ کی شلڈ میں پلیٹس نہیں ہیں تو آپ نے پھر یہاں پہ ون ایڈ نہیں کرنا اب جہاں سے چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے ہم ہپ کی پہ مائش کر لیتے ہیں جو کہ میرے پاس آ رہی ہے ٹونٹی ٹو انچس اب یہاں سے ہم چاک کو بھی نام لیتے ہیں کہ اس کی کتنی لیند ہمارے پاس آ رہی ہے تو یہاں پہ میرے پاس چاک کی جو لیند آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اکیس انچ اس کو بھی نوٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم سلیوز کی لمبائی لے لیں گے اور جو آگے اس کا بوٹم ہے اس کو بھی نام لیں گے یہاں دیکھیں سلائی سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس جو سلیوز کی لیندھ ہے وہ آ رہی ہے ٹونٹی ون پوائنٹ فائف انچس اس کے بوٹم کو بھی نام لیتے ہیں وہ میرے پاس آ رہا ہے سیون انچس اب اس کے بعد ہم آرم ہول کو نام لیتے ہیں اس کو ہم نے فرنٹ سائٹ پہ کتنا ڈیپ رکھنے اور بیک سائٹ پہ کتنا ڈیپ رکھنے اس کو بھی نام لیتے ہیں اب یہاں بھی آپ نے آرم ہول کی بیمائش کی اس طرح سے کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے سلیوز کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس کو نہیں رکھنا بلکہ اس طرح سے اس کو رکھنا ہے گلائی کی شیپ میں اب یہاں اوپر سے اس طرح سے انچس ٹیپ رکھنا ہے جہاں سکندے کی سلائی سٹارڈ ہو رہی ہے اور یہاں بھی دیکھیں اس سلائی سے سیدھی ایک لائن بے شک آپ ڈراؤ کر لیں تو جہاں بھی یہ انچس ٹیپ کو ٹچ کرے گی اتنے ہی آپ کے پاس آم ہول کی پیمائش آ جائے گی جو کہ میرے پاس آ رہی ہے ایٹ انچس آپ کے پاس بھی جو آئے گی آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے ایسے آم ہول کو جتنا ہم نے تیرہ رکھا ہوتا ہے انہی کے شولڈر رکھا ہوتا ہے اتنا بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ناب کے لئے شرٹ آویلیبل ہے تو آپ اس طرح سے آم ہول کو ناب سکتے ہیں اب اوپر سے فائف انچس پہ ایک مارک لگانا ہے اس طرح سے اس طرح سے دوسری سیٹ پہ بھی لگا دیں گے اوپر سلائی سے نیچے فائف انچس پہ ایک مارک لگا لینا ہے اب ان دونوں پوائنٹس کے درمیان میں جتنا گئے پہ اس کو آپ نے ناب لینا ہے جو کہ میرے پاس آ رہا ہے 15.2 انچس اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ آپ نے فرنٹ سائٹ پہ اس کو کتنا ڈیپ رکھنا ہے اب اسی طرح سے ہم بیک سائٹ کو بھی ناب لیں گے اوپر سے اس طرح سے انچس ٹیپ کو رکھنا ہے 5 انچس پہ مارک لگانا ہے دونوں سائٹ پہ ان دونوں کی درمیان میں جو گئے پہ اس کو آپ نے ناب لینا ہے یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے 16.7 انچس اب اس کے بعد ہم نیک لائن کو بھی ناب لیتے ہیں یہاں پہ نیک لائن کی جو چوڑائی ہے یعنی کہ کتنا ہم نے براڈ رکھنا ہے اس کو ناب لینا ہے اس کی پیمائش میرے پاس آ رہی ہے 7.5 انچس یعنی کہ ساڑھے ساتھ انچ اور اب یہاں پہ اس کی گہرائی بھی ناب لینی ہے جو کہ میرے پاس آ رہی ہے سوا ساتھ یعنی کہ سین پوائنٹ 3 انچس اس کو بھی آپ نے ناب لینا ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں شرٹ کی کٹنگ کی طرف جو بھی فیبرک آپ کے پاس آبیلیبل ہوگا آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے اور اس کو درمیان میں سے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے بورڈر بلکل ایکول ہو اوپر نیچے نہ ہو اگر اوپر نیچے ہوگی یعنی کہ کان کپڑے کی نکلی ہوگی ایک سائٹ اوپر ایک سائٹ نیچے کو ہوگی تو اس پرابلم کا سلوشن بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اب وہاں پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھل اور آپ کا یہ مسئلہ بھی سولپ ہو جائے گا اب سب سے پہلے ہم شرٹ کی لیندھ کو نکال لیتے ہیں اگر اب یہاں پہ نیچے فولڈنگ کے لیے اگر آپ پائپنگ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ہاف انچ ایکسٹرہ لینا ہے ون انچ بھی لے سکتے لیکن ہاف انچ بھی ان اف ہوتا ہے ویسے فولڈ کرنے تو ون انچ لے کر درپائی کر رہے ہیں تو دو سے دھائی انچ آپ لے سکتے ہیں فولڈنگ کا مارجن اب یہاں پہ میں نے ہاف انچ چوڑی لیس ایٹ کرنی ہے اسی وجہ سے میں نیچے کوئی فولڈنگ کا مارجن نہیں چھوڑوں گی جو سلائی میں آئے گا وہ آگے لیس سے کور ہو جائے گا اوپر کے لیے میں صرف ہاف انچ ایکسٹرہ لوں گی سلائی کے لیے تو یہاں پہ میں نشان لگا رہوں گی فولٹی ون پوائنٹ فائف انچز نیچے میں نے کوئی مارجن نہیں لیا کیونکہ ہاف انچ کی چوڑی میں لیس لگاؤں گی تو وہ اس میں کور ہو جائے گی جو سلائی میں آئے گا وہی پارڈ اس کا لیس میں کور ہو جائے گا اب یہاں پہ لمبائی نکال لینے کے بعد آپ نے ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے سیدھی لینڈ ڈراؤ کر لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں شوڑڈر کی جو پیمائش میرے پاس آ رہے تھی وہ تھی سکسٹین انچز اس کو ڈبل فولڈ کریں گے تو ایٹ انچز آئے گا اس میں ہم جب سلائی کا مارجن ایڈ کریں گے ہاف انچ تو یہاں پہ میں شوڑڈر کا نشان لگاؤں گی ایٹ پوائنٹ فائف انچز پہ تو آپ کے پاس جو بھی تیار ناب ہوگا یہاں پہ شوڑڈر کا اس میں آپ نے ہاف انچ ایڈ کرنا ہے میرے پاس ایٹ انچز ہے تو اس میں میں ہاف انچ ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے نشان لگائے ایٹ پوائنٹ فائف انچز پہ اس کے بعد ہم نیک لائن کا نشان لگا لیں گے آپ کے پاس جو بھی نیک لائن کی بیمائش ہوگی آپ نے اسی کے ایک آرڈنگ یہاں پہ نشان لگانے پہلے شلڈر کا نشان لگا لینا ہے تیرے کا اس کے بعد آپ نے گلے کا نشان لگا لینا ہے اب یہاں پہ میرے پاس 7.5 انچز برارڈ نیک لائن تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے انچز برارڈ کر کے ہاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں گلے کی چڑائی کا نشان لگا لوں گی اب یہاں سے ہم اس کو ڈراب کریں گے پونہ انچ اب دیکھیں 1 انچ میں ہمارے پاس 10 پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے 7 پوائنٹ پہ مار کرنا ہے یہاں پہ شلڈر کا نشان 8.5 انچز پہ 8 انچ تیار ہے اور نیک لائنٹ کا نشان ہمارے پاس پونے 4 انچ پہ آ جائے گا اب اس کے بعد ہم آرم ہول کا نشان لگا لیں گے تو اس کو آپ نے اوپر سے نہیں رکھنا بلکہ جتنا آپ نے ڈراب کی ہے وہاں سے رکھنا 8 انچز پہ مارک لگا لینا ہے اور یہاں پہ کمر کا جو نشان ہے وہ میں لگاؤں گی 15.5 انچز پہ 15 انچ پہ کمر کا نشان ہے لیکن 1.5 انچ یہ اوپر کندے میں اسے لائی آئے گی تو اس کو ایڈ کر کے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی 15.5 انچز پہ جن کی ہائٹ چھوٹی ہو تو وہ یہاں پہ 14 انچز پہ مارک لگا سکتے ہیں اگر ہائٹ بہت زیادہ ہو تو یہاں پہ آپ 16 انچز تک اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے 1.5 انچ ایڈ کرنا ہے اب میرے پاس تیار کمر 15 انچز پہ ہے اس میں میں نے 1.5 انچ ایڈ کیے کیونکہ اوپر کندے میں سلائی لگے گی تو اس سے پھر یہ نام چھوٹا ہو سکتا ہے اور ہپس کا نشان میں لگا لوں گی 21 انچ پہ اب اس کے بعد ہم دامن کا نشان لگا لیتے ہیں 24 انچز اس کی چھوڑائی تھی تو اس کو جب ہم 1.5 انچز آ جائے گی ہمارے پاس تیار اب یہاں پہ بگر آپ پائپنگ یوز کر رہے ہیں تو آپ 1.5 انچ لے لیں اور اگر آپ ویسے فولڈ کرنے تو آپ 1 انچ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں 1 انچ لوں گی اب یہاں پہ جو ہپ کے لیے مارکی ہے تو اس کو بھی اس طرح سے ہم نے لائن ڈراؤ کر لینی ہے کمر کے نشان پہ بھی لائن ڈراؤ کر لینی ہے اور یہ ہمارے پاس آرم پھول والے پوائنٹ پہ آجے گی چیسٹ کے لیے اب یہاں پہ ہم جتنا ہم نے اوپر تیرہ رکھا تھا 8.5 انچیز ہتنا ہی یہاں پہ ہم مارک کر لیں گے 8.5 انچیز پہ اور یہاں پہ ایک سیدھے لائن کو ڈراؤ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم چیسٹ کے لیے نشان لگا لیں گے جو بھی آپ کا نام بکس کو آپ نے اس طرح سے انچیز ٹیپ پہ ڈبل فولڈ کر لینے اور یہاں پہ مارک لگا لینے میرے پاس 21.5 انچیز تھا تو میں نے انچیز ٹیپ اس طرح سے فولڈ کر لیے یہاں پہ کمر کا نشان میں 10 انچیز پہ لگاؤں گی 20 انچیز میرے پاس اس کی ٹوٹل چوڑائی تھی یعنی کہ ایک سائٹ کی 4 سائٹ کی نہیں یہاں پہ آجے گی ہپ کے لیے 11 انچیز اب یہاں پہ میں 1 انچ کا دوں گی مارجن یہاں پہ میں 2 انچیز کا دوں گی اور یہاں پہ بھی 2 انچیز کا مارجن دوں گی یہاں پہ اس کے ساتھ سے شیپ دے دینی ہے اور یہاں سے نیک لین والے پوائنٹ سے اس طرح سے اس کو ڈراب کر لینا ہے تلشی لین سے اب اس کے بعد جو مین ہماری کٹنگ ہوتی وہ ہوتی ہے آرم ہول کی اگر آرم ہول آپ پرفیکٹلی کٹ کریں گے تو آپ کی شرٹ کی فٹنگ پرفیکٹلی بیٹھے گی ادربائیس ہوتا گیا کہ کبھی کھچا ہوتا ہے کبھی شرٹ پیچھے کو جاتی ہے تو جس طرح ہم نے 5 انچیز پہ مارک لگا کے فرنٹ سائیڈ کو نہ بھاتا اسی طرح سے اوپر سلائی کا مارجن ہاف انچ چھوڑتے ہوئے 5 انچیز پہ مارک لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ میرے پاس جو اس کی پہمائش آرہی تھی وہ آرہی تھی 15.3 انچیز اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس میں آپ نے سلائی کا مارجن ایڈ کر کے پھر نشان لگانا ہے جو تیار تھی اس پہ نشان نہیں لگانا بلکہ یہاں پہ بھی سلائی کا مارجن ایڈ کر کے نشان لگانا ہے میرے پاس 15.3 پہ آرہی تھی تو میں نے جب اس میں ہاف انچ ایڈ کیا تو یہاں پہ میں نے نشان لگا ہے 15.7 انچیز پہ اب اسی پوائنٹ پہ اس طرح سے آپ نے دلشی لین اندر کو ڈرو کر لینی ہے لائن اس طرح سے ڈرو کرنے کہ وہ اس پوائنٹ کو ٹچ کریں اب یہیں سے ہم اس کو اس طرح سے گلائی میں شیپ دے دیں گے اور یہ گلائی آپ کے جو چیسٹ والا مارک ہے اس تک جانی چاہیے آگے جو ایکسٹرا مارجن لی ہے اس تک اس کو نہیں بڑھانا تو یہ ہمارے پاس فرنٹ سائٹ کی مارکنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب اسی طرح سے ہم بیک سائٹ کی لیں گے اب بیک سائٹ کی جو میرے پاس آرہ تھی وہ آرہ تھی سکسٹین پوائنٹ سیون انجز اب اس میں بھی ہاف انچ ایڈ کرنے سلائی کے مارجن آپ نے ایڈ کرنا ہے ورنہ آپ کی شرٹ کی فیٹنگ ہراب ہو سکتی ہے اب یہاں پہ سکسٹین پوائنٹ سیون انجز میں نے ہاف انچ ایڈ کی ہے اس کے بعد انجز ٹیپ کو صرف سے فولڈ کر کے مارک لگا لی ہے اب اس کو یہ ہی سے شیپ دے دینی ہے اب یہ ہمارے پاس بیک سائٹ آجے گی اور یہ ہمارے پاس فرنٹ سائٹ آجے گی میں آپ کو پھر سے پوری شرٹ کی مارکنگ سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اسے سیدھی لینڈ ڈرو کر کے شلڈر کا نشان لگانا ہے یعنی کہ تیرے کا جو کہ میں نے ایٹ پائنٹ فائف انچز میں لگایا ہے جو آپ کے پاس تیار اگوز میں آپ نے ہاف انچ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیک لینڈ کا نشان لگانا ہے جتنا آپ بروڈ پہنتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ڈروپ کرنا ہے پونہ انچ یعنی کہ انچز میں ٹین پوائنٹ ہوتے ہیں تو پوائنٹ سیون انچز اس کو ڈروپ کر لینا ہے اس کو ڈروپ کرنے کے بعد آپ نے آرم ہول کا جناب ہے وہ لگانا ہے اوپر سے نہیں کرنا ادر وائز آرم ہول آپ کا چھوٹا ہو جائے گا تو یہاں سے ایٹ انچز میں نے نشان لگایا تھا اس کے بعد کمر کا نشان میں نے لگایا ہے ففٹین پوائنٹ فائف انچز پہ ہاف انچ اوپر سلائی میں کور ہو جائے گا تو ففٹین انچز پہ کمر تیار آئے گی اور ہپ کا نشان میں نے لگایا ہے اکیس انچ پہ اب مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے شیف دے دینی ہے ان پوائنٹس کو اس کے بعد دامن کا نشان لگایا ہے اور ون انچ یہاں پہ میں نے ایکسٹرہ لیا ہے فولڈنگ کے لیے یہاں پہ مارجن ون انچ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو انچز لیا ہے آپ کم زیادہ اس کو کر سکتے ہیں جو ایکسٹرہ مارجن ہم لیتے ہیں یہاں پہ شورڈر کو ڈراب کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے انچز سٹیپ کو رکھ کے فائف انچز سے مارک کرنا ہے اوپر سے نہیں کرنا جہاں پہ ہم نے ڈراب کی ہے بلکہ سلائی کا مارجن چھوڑ کے تو آپ نے اس طرح سے انچز سٹیپ کو رکھنا ہے اور آرم ہول کو جتنا ہم نے ڈیپ رکھنے اس کے لیے یہاں پہ ہم مارکنگ کریں گے تو اس طرح سے آپ نے انچز سٹیپ کو رکھنا ہے اوپر سے سلائی کا مارجن چھوڑ کے فائف انچز پہ مارک کرنا ہے اس کے بعد فرنٹ سائٹ کو جتنا ہم نے ڈیپ رکھنا ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور ہی طرح سے بیک سائٹ کی بھی کر لیں گے یہ لائن آپ کی جو چیز کے لیے ہم نے مارکنگ کی ہے وہیں تک ہو آگے تک اس کو نہیں لے کے جانا اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے ہم بیک سائٹ کی کٹنگ کریں گے اب یہاں پہ آپ کٹ لگا لیں آسانی کے لیے یہاں پہ بھی کٹ لگا لیں اور جو ہپ والا پارٹ ہے اسے بھی کٹ لگا لیں بیک سائٹ کو ہٹا کے فرنٹ سائٹ کی ہم ڈیپ کٹنگ کر لیں گے اب ٹریسنگ ویل کی مدد سے اس رسز کو ٹریس کر لیں گے تک کہ دونوں سائٹ کی فٹنگ کی شیپ سیم ہو اور یہاں پہ اس کو اس طرح سے مارک کر لیں گے فرنٹ اور بیک سائٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہوگی اب ہم سلیوز کی کٹنگ کرتے ہیں اب نیچے میں نے سلائی کا مارجن چھوڑ دی ہے فولڈنگ کا مارجن اور اوپر میں نے ہاف انچ سلائی کا مارجن لی ہے یہاں سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لینا ہے سلائی کے لئے آپ نے ہاف انچ مارجن لینا ہے اور نیچے آپ نے جتنا فول کرنا ہے اسی کے کارڈنگ آپ نے یہاں پہ ایکسٹر فیبرک لینا ہے لیس ایڈ کرنی ہے تو لیس کی چھوڑائی کو آپ نے یہاں سے مائنس کر دینا ہے اب یہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں 3.5 انچز پہ اور آرم ہول کی جو میرے پاس پہ مائش تھی وہ تھی 8 انچز اسے میں ہاف انچ ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی 8.5 انچز پہ اب یہاں پہ ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لینی ہے اب یہاں پہ ایک مارک ہم لگائیں گے سوا 2 انچ پہ یعنی کہ 2.3 انچز پہ اب ان دونوں پوائنٹس کو اس طرح سے تیرچھی لائن سے جوائن کر لینا ہے یہاں سے جتنا آپ نے سلیس کا باٹم بکھتے ہیں اسی کے کارڈنگ یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے اب یہاں پہ میں سٹریٹ سلیس بنا رہی ہوں تو اس طرح سے ایک سٹریٹ لائن میں ڈراؤ کر لوں گی اب یہاں پہ اسی لائن کے ساتھ اس کو اس طرح سے گولائی دے دینی ہے اس پوائنٹ تک اب یہاں میں آپ کو میں پھر سے سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے نیچے فولڈنگ کا مارجن چھوڑنا ہے اور اوپر آپ نے ہاف انچ سے لائی کا مارجن لینا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے 3.5 انچز پہ ایک مارک لگا کے اسی لائن کو ڈراؤ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے بعد جو آم ہول کی پیمائش ہوگی اس میں آپ نے ہاف انچ ایڈ کر کے یہاں پہ ایک نشان لگا لینا ہے اب یہاں پہ سوا دو انچ پہ نشان لگانا ہے اور اس کو ایک تلشی لائن سے ملا کے اس طرح سے اس کو گولائی میں شیپ دے دینی ہے اور یہ گولائی والی شیپ آپ کی 8.5 انچز کا جو پوائنٹ تھا اس پہ انڈ ہونی چاہیے اب یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ 1 انچ تک ایکسٹرا فیبرک ہم نے لینا ہے 8.5 انچز کے نشان سے آگے 1 انچ ایکسٹرا فیبرک لینا ہے سلائی کا مارجن اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ بیک سائٹ کو ہٹ آتے ہوئے فرنٹ سائٹ کو ہم ہاف انچ تک اور ڈیپ کر لیں گے اب یہاں پہ فرنٹ سائٹ والے پارٹ پہ اس طرح سے مارک لگا لینے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو کٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک کرنا نہ بھولیے کہاں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ